میرا قال میں اس کو کریڈٹ کسی ایک شخصیت کا تو بندہ بھی نہیں ہے میریٹ کے اوپر اور ان کو یہ کریڈٹ لینا بھی نہیں جائے کیونکہ ایسے کریڈٹ ہی قوموں کے کریڈٹ ہیں ایک شخص کا کریڈٹ تو ہے ہی نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح سے آپ نے خود ہی یہ کہا کہ ہماری جو کیپیبلیٹی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ ہم کچھ عرصہ پہلے بلکہ کافی عرصہ پہلے ہم یہ کیپیبلیٹی حاصل کر چکے تھے اس کا اظہار ہے وہ شاید اٹھانوے میں بھی نہ ہوتا اگر بھارت پوکران کا جو ان کا جو دھماکہ تھا وہ نہ کرتا اور اس وقت جس طرح سے بیچی پی کی حکومت اب ان کو ایک شوق آیا ہوا ہے مسل فلیکس کرنے کا اس وقت بھی ان کو ایک شوق آیا ہوا تھا اور انہوں نے پوکران کا دھماکہ کیا جس کے بعد پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں مچی اور ہم نے جو ہے وہ دھماکے کرنے ہی کرنے دے ادھروائیز ظاہر ہے ہماری سیکیورٹی ریپرکیشنز تھی ہمارے لیے ہماری سیکیورٹی ریپرکیشنز تھی وہ ہم نے اس کا جو ہے وہ اظہار کیا لیکن یہ جو ناریٹیو میں سمجھتا ہوں جاویل رتیب صاحب سے معذرت کے ساتھ بہت ہی اہم کانہ میں سمجھتا ہوں کہ ناریٹیو ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہا جائے کہ ان کو سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے ایٹمی دھماکے کیا اور دھماکے کرنے کی وجہ سے پاکستان کی فوج نے ان کو سزا دی اب اصل میں جو بچہ بھی ہے پاکستان میں اور جس طرح سے شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ تھوڑا بھی جو انٹیلیجنٹ انیلیسز کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایٹمی پروگرام کی جو جو پہراداری جو چوپیداری پاکستان کی فوج نے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے کی اس کا کریڈٹ تو ان سے واپس کوئی جو ہے ان سے چھین نہیں سکتا اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے بہت ہی قابل فخر طریقے سے پاکستان کی ایٹمی پروگرام کی نا صرف یہ کہ حفاظت کی بلکہ اس کی جو اس کی جو ایک نویت تھی اس کو بھی برقرار رکھا تو وہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ فوج ایٹیلیجنس ادارے نوازشنی طرح کو کوئی کیوں سزا دے گا حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اپنے گریبان میں جھانکتا کوئی بھی نہیں جھانکتا اور ہمیشہ ہم ایک کیسے کہیے کہ فضول اور اس طرح کے بہانے لے کے آتے ہیں جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی جس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے گا اور اسی طرح کی ایک لوجک جو ہے وہ انہوں نے ابھی ایجابی جاتیلیجنس آپ نے بھی پیش کی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ ان چند چیزوں میں ہے جس کی اوپر پوری پاکستان کی قوم متفق ہے اور پوری پاکستان کی قوم سمجھتی ہے چاہے وہ ہماری بیورکریسی ہو چاہے ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ہماری پلٹیکل پارٹیز ہو چاہے ہمارا میڈیا ہو اس کے اوپر ہمارا ایک کنسنسز ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پاکستان کے انتہائی ایک مفاد میں ہے ہماری ایک ہماری اظہار ہے ہماری آہ ٹیکنالوجی کی سپریریٹی کا ہماری سائنس کی سپریریٹی کا اور ہم اس کے ساتھ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک جڑا ہوا فیل کرتے ہیں لہذا اس کے متنازع بنانا چاہیے بھی نہیں ہے اس کو میرا خیال ہے بہت زیادہ مجھے ایک بریک لینے دیجئے 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 فوجی چہہدی نے بلکل ہندر پرسنٹ ایک صحیح بات کی ہے پتے کی بات کی ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی کنسنسز ہے سیبل ملٹری پاسچر ہے جو پاکستان کا جہوری پروگرام ہے اس پہ ہمیشہ سے سو فیصد کنسنسز رہا یہ وہ چیز ہے جہاں پہ کبھی شک نہیں رہا جہاں پہ کبھی ابحام نہیں رہا یہ وہ چیز ہے جہاں اس قوم کے تمام ادارے تمام سیاسی جماعتیں تمام نقطہ فکر جو ہے وہ متحد رہے ہیں ان میں ایک اتفاق اور ایک یکسویت رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کی پہلی اور آخری جو ہے وہ جہوری اطاقت ہے کوئی اور مسلم کنٹری جو ہے وہ یہ کیپیبلیٹی اچیوڈ نہیں کر سکا حالانکہ ریسورس پاکستان سے شاید فائننشل بہت سے ممالک کے زیادہ ہوتے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب اس کے آگے کا کیا سفر ہے اور پھر پاکستان کی داخلی سیاستیں بھی آتے ہیں آفٹر در بریک ناظرین ویلکم بیک مجھے چلنا تو چاہیے میا جاوید لطیف صاحب کے پاس لیکن میں ایک قویسن کا جواب لینا چاہتا ہوں فواد چوزی صاحب چونکہ آپ منسٹر فر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہیں اس موجودہ حکومت میں ہمارے ویورز کے لیے صرف یہ بتا لیں کی کیا پاکستان کا جہوری طاقت بن جانا مائے انیس سو اٹھانوے میں کوئی اینڈ آف دہ ہسٹری ہے یا گزشتہ بائیس ورس میں اس کے اوپر کچھ اور بھی سائنٹیفک جد و جہد ہوئی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب تلوار بنی جب بندوق بنی تھی پھر توپ بنی ہے کینن بنی ہے تو پھر اس کے بعد پھر جہاز بھی بنایا ہے اس کے بعد ایٹم بم بھی بنایا ہے کیا یہ سفر وہیں رک گیا ہے یا اس میں اور بھی چیلنجز ہیں دیکھیں اوبیسلی ٹیکنالوجی کا سفر تو رکھ نہیں سکتا سائنس کا سفر تو علم کا سفر تو نہیں رکھتا اور نئی نئی چیزیں آتی جاتے ہیں آپ تو جس طرح میں نے خود آپ کو ریفر کیا کہ ایٹمی پروگرام کے بعد ہم نے اپنا میزائل پروگرام لانچ کیا جو الحمدللہ اس وقت دنیا کا موسٹ موڈرن میزل پروگرام میں سے ایک ہے اس کے بعد ہم نے اپنا جو جے ایف تھنڈر ہم نے بنایا سیٹلائٹس کی طرف جو ہے وہ اب ہم جا رہے ہیں سو ٹیکنالوجی تو رکھتی ہے چلتی ہے یہاں پہ یہ صرف میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارا جو ایک جو غلطی پاکستان نے کی انیس سو اسی کی دہائی کے بعد دو بڑی غلطیاں جو ہم نے کی آئی وڈ سے اور میں ہمیشہ بات اس پر کرتا ہوں کہ انیس سو اسی میں خصوصاً یہ افران بور کے بعد جب ہم نے اپنی آر این ڈی آہ سیول سائٹ سے ہماری آر این ڈی سالی چلی کی ملٹری آر این ڈی کی طرف اس وقت جس طرح امریکہ نے ازرائیل نے اور چائنا نے اپنے سیول آر این ڈی اور ملٹری آر این ڈی کو اکٹھا ایک انٹرفیس دیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنی ٹیکنالوجیز تھی وہ ایکسچینج کی تھی وہ پاکستان میں نہیں ہوا پاکستان میں سیول آر این ڈی بلکل ایک الہیدہ سائلوں میں رہی اور ملٹری آر این ڈی بلکل الہیدہ سائلوں میں رہی اب آ کر کے میں نے بڑی ایک ایفرٹ جو ہے وہ میری ہے اور بھی جو بہت اس پہ اتمنان ہے کہ مجھے اس میں میں جو فوج کی لیڈرشپ ہے اس نے بھی بہت اس میں جو ہے وہ مجھے اپنا کوپریشن دیا ہے اور سیول سائٹ سے بھی پرائم سپورٹ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیول ملٹری انٹر فیس کرے تاکہ ہم جو ملٹری ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سیول سائٹ کے اوپر لاسکے اور جو سیول سائٹ کی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ہم ملٹری کی طرف جو ہے وہ لاسکے جو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ہی ایمپورٹن رہا ہے ویڈی انٹرسٹنگ ویڈی انٹرسٹنگ فرواد چراہدی صاحب خاصے الزامات لگائے ہیں جعوید لطیف صاحب نے یور رسپونس تو دائی خاصی لمبی سیریز ہے جو اپنے گھر ٹیک کرنا چاہیے یا یہ نواز شریف صاحب جب نئی نئی کمپین شروع کی تھی وہ معاملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر ٹیک کرنا چاہیے یہ پی ایم ایل این کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا موقف ہے یعنی ان کو ہندوستان کی جو نیپال میں کالا پانی اور سستا کے اوپر جو ہندوستان نے کیا ہے وہ ان کو ہندوستان اپنا گھر ٹیک نہ کرے کوئی پرابلم نہیں ہے ہندوستان جا کے چائنہ سے لداخ کی بانڈری وائلٹ کرے پی ایم ایل این کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کا کر دے سٹیٹس چینج کر دے ہندوستان جو ہے وہ وہاں پہ ایک اسلاموفوبیا ان کی جو گورنمنٹ ہے نریندر موڈی کی اور عجیب دوگل یہ اسلاموفوبیا کی ایک پوری وہاں پہ کر دیں پی ایم ایل این کو اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے ہم نے نواز شریف صاحب کا کلبوشن یادیف کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ ابھی تک جو ہے وہ ہمیں آ رہے ہیں بلوچستان میں آپ جو ہندوستان کر لے کبھی آپ نے پی ایم ایل این کا کوئی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں سنا نہ ہی آپ نے نواز شریف صاحب سے کبھی کوئی مضمت سنی کلبوشن یادیف کی مضمت ہو یا کسی بھی اور معاملے کے اوپر لیکن پاکستان کے اوپر زور ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی پوزیشن ٹھیک کر لے انڈیا آئے سیاچن کے اوپر قبضہ کر لے وہ بالکل صحیح ہے پاکستانی فوج اگر کارگل کے اوپر جو ہے وہ ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظلم ہے جی وہ ہندوستان کا نیرٹیف بڑا پوری دنیا میں چلا گیا ہے جی بڑا خراب ہو گیا پی اے میلین کی ایکچلی جو آئی ایوٹ سے کہ جو ریڈنگ ہے ریجن کی اور جو ریڈنگ ہے ہندوستان کی انٹرفیرنس کی وہ صرف نواز شریف صاحب کی جو ایکسپوئیر ہے نرندر بودی صاحب سے اسی کے اوپر مبنی ہے اس سے بڑھ کر نہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب کو کبھی کوئی ہاتھ لگایا ہے نہ ان کو جو تلخ ہسٹری ہے پاکستان ہندوستان کی اس کا کچھ علم ہے اور نہ ہی ان کو ہندوستان کے اور عجید دوول کے مقبوضہ کشمیر میں کردار کے اوپر کوئی علم ہے نہ ہی بلوجستان کے اوپر کوئی علم ہے اور مجھے نہیں پتا فرنکلی کہ جو بریفنز ان کو ملتی رہی اس میں وہ کس قدر انوالف تھے یہ ان کا تمام لوگ کہتے ہیں ان کا اٹینشن سپین بھی بہت چھوٹا ہے اور اس وجہ سے آپ کو بتایا کہ جو بارگل کی اوپر بھی اب تفصیل سے بات آئی انہوں نے کہا کہ نوازشیر صاحب کو بتایا خاصی خاصا انٹرسٹنگ سپیکٹیو اور جواب دیا ہے فواد چوہدی صاحب نے فواد چوہدی صاحب کو کمپلیمنٹ بھی مل گیا ہے کہ میں بھی ایڈ کرتے تھوں کہ پاکستان کی گلیلیوں بن گئے ہیں عید کے حوالے سے عید کے چاند کے حوالے سے چار سو سال لیٹ ہے یہ گلیلیو پاکستان کا ویسے مسلم دنیا کا بہرحال ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاویل لطیف صاحب کا اس پہ جواب لیتے ہیں جو کچھ فواد چوہدی صاحب نے الزامات لگائیں آفٹر دے بریک ناظرین ملکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے آپ نے فواد چوہدی صاحب کی چارج شیٹ سنی پی ایم ایل ایل کی اوپر جس میں ان کا بودہ یہ تھا کہ پی ایم ایل ایل نے ساؤتھ ایشیا کو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو حقیقت پسندانہ طریقے سے جس کو سٹیٹ کرافٹ یا ریال پولیٹک کہتے ہیں جیسے ہندوستانی شاید کبھی کبھی راجنیتی کہہ دیتے ہیں سٹیٹ کرافٹ کے لینز سے نہیں دیکھا اور ہندوستان اپنے سٹیٹ کرافٹ میں کیا کرتا ہے کشمیر میں کیا کرتا ہے نیپول میں کیا کرتا ہے شلنکہ میں کیا کرتا ہے چین اور لاداخ کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کو نہیں دیکھا لیکن پاکستان کو اوپر جو لینز لگایا اس میں کاربی کو دیکھا ہندوستان کو سیاچین پہ نہیں دیکھا اور یہ پی ایم ایل این کی سیاست کی یا سیاسی انڈرسفیک جواب کو دینے دیجئے فواد چودی صاحب ڈیسپرٹ ہو گئے جواب دینے کے لیے جاویل عدی صاحب فواد چودی صاحب کو آنے دیں فواد چودی صاحب بہت لمبی لسٹ ہو گئی ان کی ایکیوزیشن کی نہیں میں تو باقی تو انہوں نے ریپیٹ کیا سارا جو کہتے ہیں کہ سارا صرف نواز شریف صاحب کو دے دیں وہ ظاہر ہے کہ میں اس کا جواب تفصیل سے پہلے دے چکا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے میں صرف جعویل عدیب صاحب سے آپ کی تفسط سے یہ سوال پوچھنا جاتا ہوں کہ جب سے کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہوا ہے جعویل عدیب صاحب کو ریفر کریں گے نواز شریف صاحب کا کوئی بیان کشمیر کے اوپر اور اب جب سے وہ لندن گئے ہیں یا اس کے بعد سے جب سے نردر موڈی جو ہے وہ رائیورن تشریف لائے ان کی نوازی کی شادی میں اس کے بعد سے کوئی نواز شریف صاحب کوئی بیان آیا ہو ہندوستان کے حوالے سے ایون کلبوشن جادیو کے حوالے سے بلوچستان میں انٹریفیرنس کے حوالے سے اگر مجھے یاد نہیں ہے اگر آپ یاد کرا سکے تو آپ کی بڑی میر بانی ہوں جعویل عدیب صاحب جلدی سے میں فہد چودی صاحب کی خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ جب مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا تو مظفر آباد ریلی لے کر جا رہی تھی مریم نواز شریف انواز شریف بات سنو رہا ہے نواز شریف صاحب کا لبکہ دے میں نے آپ سے بڑا سوال کیا ہے مریم نواز شریف ہری جگہ کے اوپر جلسے کر رہی تھی وہ جلسے عمران خان کے خلاف کر رہی تھی میں آپ سے بہت رہا ہوں مریم نواز شریف کے بیانات کے اوپر کوئی جو ہے نواز شریف صاحب کا بیان ریفر کر رہی تھی آپ ہاں یا نہ کر دیں بس مجھے بتا دیں دونوں بولیں گے تو مناسب نہیں ہوگا میرا خیالہ میں نے آپ سے بڑا سوال کیا ہے مجھے مریم نواز شریف کیا کر رہی تھی وہ نہیں میرا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کو جیل میں نہیں رکھا ہوا تھا جیل سے وہ بولتے مزفر آباد ہم کیا لینے جا رہے تھے عمران خان کے خلاف جلسہ کرنے جا رہے تھے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مجھے آپ نواز شریف صاحب کا بتایا وہ جیل میں لیا اس کو مجھے جیل میں رفتار کر لیا تو آپ کیا کر رہے ہیں جیلی صاحب دیکھیں آپ کی ضروری ہے جیلی صاحب کو اس کا ضرورانے کے لئے جو حقیل کی عملی بنائے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں جیلی صاحب وہ دیکھیں بڑی لمبی بات ہو جائے گی جیلی صاحب وہ ط طرح کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی سامنے آئی ہے اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اچھا نظر سے نہیں گزرا تو میرا حصول نہیں ہے جاوے لطیف صاحب جو ہے اچھا نہیں آپ ابھی نہیں بتا سکے میری آپ سے دخواست ہوگی کہ پروگرام کے بعد آپ موید پیرزادہ صاحب کو کوئی اگر ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کربوشن کے اوپر بلوچستان میں ہندوستان کی انٹریفیرٹس کے وقت دے کر کے کشمیر میں جو یہ معاملہ چینج ہوا ہے اس کے اوپر نہیں نہیں آپ صرف موید پیرزادہ صاحب کو بجوار دیجئے گا یہ اپنا دکھا دیں گے ہم سے اچھا ہمیں نہیں ملیا آجا دوسری بات اب یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیس صاحب جو سوال ہے نا جعبید لطیف صاحب کا جو سوال ہے کہ جو ایڈجسمنٹ ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کرنی تھی مختلف گروپس کے حوالے سے ملٹنٹس جو کشمیر میں ایکٹیف تھے یہ کشمیر کی جوہات کو سپورٹ کرتے تھے وہ پہلے اگر نوازشری صاحب کے حکومت میں ہو جاتی ہیں تو ایک دم انڈر پریشر آ کے آپ کی حکومت کو ایف ایٹی ایف کے خوف میں وہ نہ کرنی پڑتی ہیں اس پہ کیا عدد عمل ہے آپ کا دیکھیں یہ تو ایک پاکستان کی یہ بہت طویل ارسلے سے ایکٹشلی جو کشمیر کے اوپر جب پرویز مشرف صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا یہ جنڈا چیچی میں اس کے بعد سے ہی حکومت اور جو ہے وہ ایک پالیسیر کے اوپر جو ہے وہ مل کر رہی تھی درمیان میں انفورسنیٹی جو پیپس پارٹی کی اکھومت آئی پی ای 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 ان کی گورنمنٹ آئی انہوں نے وہ چینجز تھی وہ سلو ہو گئی اور جس کی وجہ سے جو فیٹیف کا ایشو ہے وہ بڑا ہوتا گیا کیونکہ فرنکلی نوازشریف صاحب کو اور ان کو بہت زیادہ یہ اپنے پرسنل بزنسز میں بیزی تھے پاکستان کے بزنسز کا تو حجر نشر ہو گیا آپ دیکھیں تمام اطارے جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو گیا